بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ بیت کروں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سجھ شت والے چیک کریں یہ بڑا بریڈڈ شت والا یہ پٹی ہے شت والی وہاں سے بقیدہ بھی یہاں سے شاک کر رہتے ہیں شاک اچھا لگے تو اسے دوسروں تک شیئر کیجئے گا کمگر کبوتر دیکھیں یہ چھت والا بڑا بریڈر کبوتر یہ کمگر کبوتر اس کے ساتھ یہ چیز دیکھیں رامپوری ماشاءاللہ میل ہے اس کا سٹرکچر ذرا چیک کریں بہت یہ خوبصوری سٹرکچر بڑی ہڈی میں بڑے میل میں یہ کبوتر اور بہت زیادہ کبوتروں کو یہ چھت کرنے والا جو ہے یہ برینڈ ہے موسیقی 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 ملوکہ بہتر دیکھیں ماشاء اللہ سے میاں سا والا مہا بھی خوش رکھی ہے یہ چیز اس کے ساتھ ہی اس کے بلکل بیک سائٹ پر اس کی مادہ ہے یہ نا ہے اور یہ مادہ ایسے تصویر والوں میں سے جی تینکیو سو مچ آسم رشید صاحب اور ناصر اطبال بھائی بہت شکریہ جی محمد نایم صاحب بہت شکریہ یہ چیز ایک ہے یہ چیز ایک ہے یہ چیز ایک ہے یہ کمگر کبھو کر بڑا اچھا ریزرلٹ ہے میرے پاس اس کا یہ چیز ایک ہے جو آشاءاللہ یہ بھی کمگر مادا ہے اور یہ رامپوری بڑے میل کی جو ہے یہ مادا اس چالکوٹینر دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوصرت اور اپنی بریڈ میں ماشاءاللہ سے پیور یہ پورا پیر ہے جی یہ پیورٹی میں ہے یہ میری فیورٹ چھت والی مادا دیکھیں جی یہ چیز یہ کیپٹن گولڈن ہمارے ماشاءاللہ سے یہ گولڈن جسے میں نے وائٹ گولڈ کا نام دیا ہے اس کو نیا سا والی تصویر والی مادا کے ساتھ ملا کر تو جو بیبیز ہیں ان کا نام جو ہے میں نے نیا برینڈ جو ہے وائٹ گولڈ کے نام سے جو ہے مطالف کروا رہا ہوں امید کروں گا آپ کو یہ پسند آئی ہوگی یہ دیکھیں جی یہ دو مادیاں ماشاءاللہ سے یہ فرنٹ والی جو ہے یہ کیپٹن گولڈن میں سے اور یہ بیک والی جو ہے یہ کمگر مادی نیا صاحب والوں میں سے انہر جی تصویر والا نار امید کروں گا آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اور اگر بچنس پسند آ رہے ہوں تو کینڈلی شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو کیونکہ یہ آپ دوستوں کے شوق کے لیے میں بنا رہا ہوں تو نازمی بات ہے مجھے اس کا ریگارڈ بھی جو ہے وہ ملنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ یہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہے یہ ٹائم اپنا نکال کر کیونکہ ہوں گا یہ ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں اور وسیم بھائی اس وقت میرے ساتھ لائیو ہیں وسیم بھائی کیسے ہیں آپ میرے جان ٹھیک ٹھاک ہیں ڈب والا ذرا نر دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ڈیو بیک پہ بہت ہی خوبصورت میل ہے جی یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ چیز یہ چیز دیکھیں یہ کبوتر تمام لوگوں کے پاس ہی اچھے ہوتے ہیں ہم کسی بھی کبوتر کو برا نہیں کہہ سکتے مگر اپنا اپنا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مختلف بریڈز ہیں ان کے پاس تو وہ ان کا شوق کروائیں گے ہمارے پاس جو چیز ہے جس کا ہمارے پاس ریزلٹ بھی ہے اور ہمارے پاس موجود بھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چھت والے کلر چیک کریں ان کے یہ میری فیورٹ بریڈ ہے جی جو کہ میں سیل بھی نہیں کرتا مچنے کریں اور یہ پیر جو ہے رامپوری ماشاءاللہ سے یہ میل تھا اور یہ فیورٹ بھی ہے امید کروں گا جی آپ کو یہ شوق میرا جو ہے یہ پسند آرہا ہوگا جی تو پیارے دوستو کیسا لگا میرا یہ شوق آپ کو تو پتہ ہی ہے کافی میند کرنی پڑتی ہے اچھے پرندے بنانے کے لیے اور پھر ان کو آگے سے بریڈ کروانا اور ان سے کچھ حاصل کرنا اس کو سیو کرنا اور ان کی نگیداش کرنی اس پہ ٹائم ایکسپینڈ کرنا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا آپ کے لیے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کئی سال لگتے ہیں کافی عرصہ لگتا ہے اور جب چیز آپ کی بن جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے اپنی میند کا جو ہے وہ پھل جو ہے وہ جب نظر آتا ہے کامنٹس کے اندر لوگ جو ہے وہ اس کو اچھا کر کے جو ہے وہ بتاتے ہیں اور ابھی کال مجھے آگی ہے ایک سیکنڈ کی دو سہباب جو ہے وہ ویڈیو کے اندر یہ جو ہے وہ کال شروع کر دیتے ہیں خیر انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ دوستوں سے دوبارہ سے لائیو ہیلو آئے ہوگی تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ نی کے بارے